کسی شیطان نے آ کر کے افواں پھیلا دی کسی شیطان نے آ کر کے خبر اڑا دی کہ وہ جو خوریش وہ جیتے بھی نہیں ہارے بھی نہیں اور ایسے اچھے بھوکے کو چھوڑ کر بھاگ گئے اب پھر دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی یہ افواں پہنچی کہ پھر دوبارہ خوریش مکہ دشمنان اسلام مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں سننے کے بعد انہوں نے کہا فَزَادُهُمْ اِمَانًا ان کا ایمان اور پڑھ گیا وَخَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ نِمَ الْوَكِيلُ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے آنے دو اب ہم کو بتائیں گے کہ اللہ ہماری مدد اور حفاظت کے لئے کافی ہے میرے بھائیو جب آدمی اللہ سبحانہ وتعالی پر بھروسہ کرتا ہے اللہ پہ توقل کرتا ہے اللہ رب العالمین کو اپنا ولی اور کارسان سمجھتا ہے اس کو اتنی ہمت و جرات آتی ہے کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی بہدرری ہو سکتا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پہ خادم حضرت نس کہتے ہیں کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناسی اجود الناسی اجلع الناسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سقی تھے بڑے داتا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچے اخلاق کے مالک تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہدر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی یہ بات کہ دشمن پھر آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا لیا گھوڑا سست رفتار تھا سست رفتار تھا لنگڑا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک تھبکی دی کہتے ہیں کہ وہ سمندر کی موجوں کی طرح دورتا تھا وہ ساری زندگی اس کی وہ تیز رفتاری ختم نہیں ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے مدینے سے نکلے بہت دور تک جاگر دیکھا کہ کہیں سے کوئی فوج آ رہی ہے واپس آ کر اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو لوگو اتمنان سے رہو لوگو ڈرنے گھبرانے خوف آنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی لشکر نہیں آ رہا ہے کوئی دشمن نہیں آ رہا ہے میرے بھائیوں ایسے موقعوں پر جب مسلمان حضیمت شکست پریشانی اٹھا کر ستر صحابہ کو دفن کر کے گھر پہنچے ہیں فوراں ان کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ پھر دوبارہ دشمن حملہ کرنے والا ہے ان کی زبانوں پر کیا تھا حضبناللہ نعم الوکیل اللہ ہماری مدد کے لئے کافی ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضبناللہ نعم الوکیل ہی آخر کلمت خالہ ابراہیم علیہ الصلاة والسلام ہی نہ الخیہ فی النار جب ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا آپ کے آخری جملے کیا تھے حضبناللہ نعم الوکیل اللہ ہماری میری مدد کے لئے اللہ میری حفاظت کے لئے کافی ہے اے ہواوں کے فرشتوں اے بارشوں کے فرشتوں تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں اللہ میری حفاظت کے لئے کافی ہے میرے بھائیوں